اسلام علیکم کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا خلفائے راشدین چار تھے تو صحابہ تو بہت سارے ہیں اور کیا یہ جو خلیفہ کی یہ جو اسطلاح ہے یہ کوئی قرآن کی روح سے کوئی دین کی اسطلاح ہے یہ بڑا اہم کوسٹن ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا ویڈیو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ خلیفہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جانشین جانشین سمپل کوئی بھی جانشین یہ قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے لیکن یہ کوئی دین کی اسطلاح نہیں ہے اسپیسیفک کوئی دینی اسطلاح نہیں ہے خلیفہ یا خلافت یہ دینی اسطلاح نہیں ہے جانشین اس کے معنی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلیفہ مقرر بھی نہیں کیا کہ اس کے مطلب کہا جائے کہ فلاں کو اس نے خلیفہ مقرر کیا ایسی بات بھی نہیں ہے اللہ نے صرف انبیاء مقرر کیا ان کو نومینیٹ کیا اور کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا تھا رسول نہیں بن سکتا تھا ایک چیز خلیفہ کی ترم جو ہے یہ دینی نہیں ہے یہ سمپل ایک لفظ ہے عربی کا جس کا معنی جانشین کے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کسی کو نومینیٹ نہیں کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جانشین کسی کو نومینیٹ نہیں کیا جب اللہ نے نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کرنا تھا اور نہیں کیا ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں مذہب کے اندر اس ترم کو اس اسطلاح کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا سیاسی چیزوں کو مذہبی رنگ دیا گیا جس کی وجہ سے پھر بہت بگاڑ پیدا ہوا تو جب یہ چیز آپ سمجھ لیں گے کہ قرآن کی روح سے یہ کوئی دین کی اسطلاح نہیں ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے ایک چیز اور آگے یہ چیز کہ کیا چار خلفاء راشدین تھے باقی کیا تھے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تو صحابی تھے قاتب وحی بھی تھے تو اس کو کیوں نکالا تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ چار خلفاء کی ترم مشہور کی اس کا جواب تو وہی دیں گے ظاہر ہے جنہوں نے یہ ہیسٹری مرتب کی اور یہ چیز لے کر آئے جو کہ قرآن کے بالکل خلاف ہے اور یہ جو چیزیں حکومت کی اٹھتی ہیں یہ تو علم سیاسیات کی روح سے اٹھتی ہیں تو یہ جو سیاست کا علم ہے اس کے بھی خلاف ہے ہم قرآن کے اوپر رہیں گے دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو راشدون کہا ہے کسی ایک کو بھی ان میں سے علادہ بیان نہیں کیا یا صحابہ اکرام کے کسی مخصوص گروپ کو راشدون نہیں کہا جب وہ راشدون کہتا ہے تو تمام صحابہ کو کہتا ہے میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر سیون یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس آیت کے خلاف کس طرح چار خلفہ مشہور کیے گئے چار خلفہ کی بات نہیں ہے صحابہ اکرام میں سے چار کو کہنا کہ یہ خلفہ تھے راشدین تھے راشدون تھے اور باقی نہیں تھے یہ قرآن کے خلاف ہے تمام صحابہ راشدون تھے اب یہ دیکھیں آیت کتنی واضح ہے اور صحابہ اکرام کا تمام جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں سب کی بات کر رہا ہے کسی ایک کو بھی اس میں سے الادہ کر کے بات نہیں کر رہا ہے تو یہ آیت تمام صحابہ اکرام کے متعلق ہے تو اس میں دیکھیں آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہتا ہے کتنے زبردست الفاظ ہیں اور لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اب میں ایکزیکٹ وہی ورڈ اسی طرح ہی اس کی انٹرپیٹیشن کرتا جا رہا ہوں جیسے یہ اس کے الفاظ ہیں اس آیت کے لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اب الفاظ دیکھیں کہتا ہے کہ اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا یہ مزین ہوتا ہے ڈیکوریٹ کرنا یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ ڈیکوریٹ ہوا ہے مزین ہو چکا ہے یعنی کتنی زبردخت الفاظ ہیں قرآن کریم کے تو کسی مخصوص صحابہ کی بات نہیں کر رہا سارے صحابہ کی بات کر رہا اور آگے ہے تو جب ایمان ان کے دلوں کے اندر مزین ہو چکا ہے تو پھر اگلی بات دیکھیں کس طرح کر رہا ہے کہتا ہے وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ اور اس نے کفر فسوق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا تم اسے پسند نہیں کرتے ناپسندیدہ بنایا ہوا تمہارے لیے اب یہاں پر کفر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کریں تو یہ کفر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہلانا والا بھی ہو تب بھی وہ اسی کی زمرے میں آ جاتا ہے اب اس میں دوسرا جو لفظ ہے کفر کے بعد وہ ہے فسوق فسک فسک کیا ہوتا ہے کوئی چیز اپنے پیٹرن سے ہٹ جائے یعنی جس چیز نے اپنے اس پیٹرن میں رہ کر ڈیویلپ ہونا تھا وہ اگر اپنے پیٹرن میں نہ رہے تو وہ گل فر جاتی ہے مثال کے طور پر یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی کی اندر اسی کی لغت میں اس کے یہی معنی ہے جیسے پھل کا گودہ اپنے پھل کے وہ چھلکے کے اندر رہے اور وہ پکتا رہے تو وہ پکے ایک پھل تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر بیماری سے یا موسم گرمی سردی کی شدت سے اگر پھل کا چھلکہ پھٹ جائے یا کسی بیماری سے پھٹ جائے تو پھل کا گودہ جب باہر آ جاتا ہے تو وہ گل سڑ جاتا ہے عربی میں اس کو فسک بولتے ہیں تو یہاں سے یہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ لفظ لیا فسک کا تو یہ بنا فسوق تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو جماعت صحابہ ہے یہ اپنے قرآن کا جو سانچہ تھا زندگی گزارنے کا یہ اسی کی اندر اپنی زندگی گزار رہی تھی جماعت صحابہ تمام صحابہ یہ نہیں کوئی مخصوص لوگ صحابہ میں سے نہیں نہیں جمی صحابہ توٹل انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو لائف تھی کس طرح گزاری جس لائف کا سانچہ قرآن پیش کرتا ہے وہ اسی سانچے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا تھا اس سانچے سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے جو پیٹرن قرآن نے دیا تمام صحابہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے اس دیئے ہوئے پیٹرن کے اندر رکھا وہ اس پیٹرن سے باہر نہیں نکلے اب سمجھائی کہ قرآن یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ چیز کہنا چاہ رہا ہے کہ قرآن نے جو اصول ذابطے اور ان کی روح سے جو نظام دیا صحابہ اکرام اسی کے اوپر چلتے گئے اسی سانچے میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈھالا ہوا تھا اس سے باہر نہیں نکلے قرآن کے جو لیمیٹیشنز تھیں جو حدود تھیں اس سے آگے نہیں بڑھے اس سے تجاوز نہیں کیا تو بالکل اس کے فالورز رہے یہ چیز قرآن کریم ان اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ آگے کہتا ہے یہ چیزیں کرنے کے بعد اب یہ قرآن کی اللہ کی شہادت ہوگی اللہ کی گوائی ہوگی صحابہ کے مطلق توٹل صحابہ کے مطلق یہ گوائی آگی اس میں کسی کو وہ ایگزیپ نہیں کر رہا کسی کو الیدہ کر کے بیان نہیں کر رہا تمام صحابہ کی بات کر رہا یہ گوائی دینے کے بعد اب دیکھیں قرآن کریم پھر ان کے مطلق سرٹیفکیٹ دیتا ہے صحابہ کے مطلق کیا دیتا ہے تمام صحابہ کے مطلق کہتا ہے یہ ہے جی آیت سات اور سورہ ہے تو یہاں پر اس آیت کا خاتمہ ہو رہا ہے جب یہ چیز ساری کہہ دی گئی یہ ساری باتیں جب کر دی گئیں یہ ساری گوائی یہ ساری شہاتیں ان کے مطلق جب دے دی اللہ تعالیٰ نے تو پھر آخر میں اس آیت کے آخر میں ان کے مطلق ان کو جو سرٹیفائی کیا وہ ان الفاظ سے کیا کہ اولائقہ ہم الراشدون کہ یہی لوگ ہیں اولائقہ کا مطلب ہوتا ہے یہی لوگ یہی جماعت صحابہ کے لوگ ہیں جو راشدون ہیں تو اس آیت کی روح سے صحابہ اکرام تمام کے تمام راشدون تھے لہٰذا ان میں سے چار کو الگ کر کے کہنا کہ یہ خلفائے راشد خلفائے راشد تھے اور باقی نہیں تھے یہ قرآن کی آیت کے خلاف آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہمارا جتنا بھی مذہب کا ڈھانچہ ہے یہ روایات کی روح سے اٹھایا گیا ہے اس کا پورا اسکیلٹن وہ روایات کے اوپر بیس کر رہا ہے قرآن کی اوپر نہیں ہے اور یہ چیزیں اس طرح سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ روایات جو تھیں یہ جو ہسٹری کی روایات ہیں جو پرشین ہسٹورین نے وضع کی ہیں اور کتابوں کے اندر دیں ایک ایک قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف قرآن کی ایک ایک آیت کے کنٹرادکشن میں ہیں اور آپس میں بھی ان کے اندر کنفلکٹس ہیں یعنی آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا لیں وہ اس کے اندر ایک آیت کے اگر تفسیر کی ہوگی اس کے نیچے اگر سترہ روایات ہیں تو سترہ کی سترہ روایات آپس کے اندر کنفلکٹڈ ہیں ان کے اندر اتنا کنفلکشن ہے کہ آپ ایک کو روایت کو مانتے ہیں تو دوسری غلط ثابت ہوتی ہے یعنی قرآن کے تو وہ خلاف ہیں ہی قرآن کے تو بالکل کنٹریری ہیں لیکن وہ آپس میں بھی کنسلیکٹڈ ہیں تو یہ چیزیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مروجہ تفسیر ہیں مذہب کی روح سے جو کی گئی ان کی بیس کیا ہے تفسیر روایات یہ روایات قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہے تو قرآن تو تمام صحابہ اکرام کو اولائی قوم الراشدون کہہ رہا ہے اور یہ جو روایات ہیں اور اس کی روح سے یہ جو عجمی اسلام جو اس کا ڈھانچہ بنائیا اس کی روح سے انہوں نے پھر چار کو کہا کہ یہ چار خلفہ راشدین ہے باقیوں کو اس میں سے نکال دیا یہ اسطلاع وضع کرنے کا مقصد باقی صحابہ سے بہت تھا جو کہ ابھی تک ہسٹری کے اندر اب اس کی روح سے یہ چلا آ رہا ہے تو جو لوگ بھی ہسٹری کی اوپر بلیو کرتے ہیں وہ قرآن سے ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں بلکل یعنی اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو بھی اس ہسٹری کو جس طرح یہ ہے اس اسی طرح کوئی جو بھی مانے گا وہ قرآن سے ڈی ٹریک ہو جائے گا قرآن سے اس کی راہیں جدا ہو جائیں گی کیونکہ ہسٹری جس قسم کا مائنسیٹ ڈیولپ کرتی ہے وہ تو قرآن کے بلکل خلاف ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا گا کہ جتنے بھی صحابہ تھے یہ سارے کے سارے راشدون تھے قرآن کی اس آیت کی روح سے اور چار خلفاء کی جو ٹرم ہے یہ قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے جتنے بھی صحابہ جنہوں نے بھی حکمرانی کی یا جنہوں نے نہیں کی دونوں جنہوں نے حکمرانی کی وہ بھی اور جنہوں نے حکمرانی نہیں کی وہ بھی یہ سب کے سب راشدون میں سے تھے تو قرآن کریم کا اصول سمت تفکر ہو اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کیا کریں تو انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کا جو کونسپٹ ہے اس کو کلیر کرتے رہیں گے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ اس کے مطلق پوچھ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ بالکل غیر جانبداری کے ساتھ قرآن کی روح سے آپ کے سامنے اس کا جواب رکھیں شکریہ شکریہ